کشمیر تو کشمیر خود بھارت بھی مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوئے ہیں بھارتی صوبے مدھیا پردیش کی انتظامیہ نے رام نومی کے جلوس پر مبینہ پتھراؤں کے الزام میں مسلمانوں کے درجنوں مکانات دکانیں مسمار کر دی اچھا دوسری جانب گجرات میں ایک بار پھر تصادم کے واقعات پیش آئے جس میں بھارتی پولیس کے تشدد سے درجنوں مسلمان شدید زخمی ہو گئے جبکہ کئی کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اچمی قوت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی برسوں سے کشیدہ ہیں کیا اس کشیدگی کا خاتمہ اب ممکن ہو سکے گا اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے بھارت سے دوبے جی آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور پاکستان سے حامد خان المشروع کی بہت شکریہ آپ کا حامد جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی حامد کے بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں ایک عام تاثر یہ رہا ہے کہ پاکستان کا شریف خاندان ہمیشہ سے ہی بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا حامی رہا ہے شباز شریف نے آخری بار بھارت کا دورہ دسمبر دو ہزار تیرہ میں کیا تھا اور اس وقت انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعاون تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ پر بھی کام کیا تھا لیکن وہ ایک الگ دور تھا جب من مہن سنگھ کی حکومت تھی جو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے ساتھ ہی تمام پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی کوشش بھی کر رہے تھے اب چونکہ مودی حکومت ہے اس کے بلکل بریکس پالیسیوں پر عمل پیرا ہے تو کیا مودی سرکار اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے گی حامد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھے تعلقات دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ مودی سرکار سے چاہے شباز شریف آئیں نواز شریف آئیں یا کوئی بھی آ جائے آپ کسی شہر کی توقع نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ دن بدن بتر سے بتر ہوتی جاری ہے خصوصاً یہ جو پانچ ریاستوں کے انتخابات ہوئے اور ان میں ان کو جیت ملی اس سے تو اب یہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات یہ چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے کیونکہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کا کسی بھی صورت بہارت کے ساتھ تعلقات نورما تو ہو ہی نہیں سکتے اگر مودی سرکار یہ سوچتی ہے کہ پاس شریف کے آنے سے ان کی کوئی دوستی سی کوئی پینگیں بڑھا سکیں گے اور وہ دوبارہ کوئی شادیاں ٹینڈ کر سکیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ صورتحال ہے اور اس سے پاکستان کی عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے فضا بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام فوج اور سب ادارے ایک پیج پر ہیں اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیر کی امنگوں کے مطابق ہونا ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ہونا ہے حق خود ارادیت کے ساتھ ہونا ہے کشمیر کل بھی آزاد ہونا تھا کشمیر آج بھی آزاد ہونا ہے جتنا مرضی عرصہ بہارت قبضہ کر کے رکھ لیں ایک دن کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور کشمیر کی آزادی کو بہارت زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا یہ مطلب اگر سوچیں گے نواز شریف شباز شریف کوئی بڑے امن کے سٹیپ لے سکے گا تو موطی کی طرف سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں اور شباز شریف صاحب نے بھی بڑا سٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کشمیر کے آزادی کے بغیر یا کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر دونوں ممالک میں نارمل تعلقات نہیں ہو سکتے اور ابھی یہ جو ظلم شروع کیا ہے انہوں نے راجستان میں گجرات میں آندرہ پردیش میں انہوں نے تو مطلب اپنا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پچیس چھپیس کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے بیڑ بکریاں اور ٹیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیا ہے اور ان کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا دوسری جانب جو چھوٹی ذاتوں کے ساتھ جو یہ کچھ کر رہے ہیں نچنی ذاتوں کے ساتھ دڑا در نچنی ذاتوں میں اسلام پھیل رہا ہے دڑا در ان کو اسلام میں اپنا شیڈو نظر آ رہا ہے سایہ نظر آ رہا ہے اور نچنی ذاتوں کے ساتھ کی ضلم کر رہی ہے کہ میں ستا ہوں کہ خود بہارت کے اندر بہت برنے حالات آنے والے ہیں ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے یہ بہارت تو کہیں سے نقصان نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے حامد آپ کی باتوں کا جواب لیں گے دوبے جی سے دوبے جی سیزا حامد جی نے اتنی ساری باتیں بتاتی اور اس میں جو گھال میل انہوں نے بچھایا ہے بہارت کے بارے میں جو بھی پکیٹی کرنے سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حامد جی پہلے آپ کو پاکستان کی چنزہ کرنی چاہیے کیا کارڑ ہے کہ آپ کے ہاں پر کوئی حکومت ایک بھی کارکال پورا نہیں کر پاتی پہلے آپ کی حکومت ایک کارکال تو پورا کر لے آپ یہ تو بتا دیں کسی طرح دنیا کو کہ آپ کے ہاں پر جمہوریت ہے بھئی کیسی جمہوریت ہے آپ کے ہاں پر کی ابھی تک ایک بھی حکومت پورا کارکال نہیں کر پائی ہے سینہ کبھی تختہ بلٹ کر دیتی ہے کبھی کوئی اور کارڑ بن جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سینہ کا ہاتھ تو اس بار بھی رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں اب آپ اپنے دیش کی چنتہ کرنے کی وجہ ہے بھارتی مسلمانوں کی چنتہ کر رہے ہیں اور بھارتی مسلمانوں کے نیتہ وہ بیسی پہلے ہی آپ کو سندیز دے چکے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہاں کے مسلمانوں کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہاں سونگنے کی ضرورت نہیں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے بھارت کا مسلمان بہت خوص ہے اور سرکاریں بدلنے میں بھی سچم ہے بھارت کا مسلمان بورٹ دیتا ہے لوگ تنتر بھارت میں قائم ہے دوبے جی کی بات ختم ہو جائے حامد آپ کے طرف میں آتی ہوں آپ سے جواب لینے آپ دونوں گیسٹ ہیں آج دوبے جی کی باتوں کا جواب میں آپ سے لوں گی لیٹ ہم کمپلیٹ فرس جی 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 دوبے جی جزا جی ہمیں دنیا سے مو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ لوگ تنتر ہمارے یہاں قائم ہے اگر سرکار ہمارے من مطابق کام نہیں کرتی تو ہم سرکار بدل سکتے ہیں ہمارے ہاں سیند کو یہ ادھکار نہیں جنتہ کو ادھکار ہے کہ وہ سرکار بدل سکے پاکستان جیسا حال نہیں ایسا نہیں کہ کوئی ہنی بریج بنا دے آپ کے ہاں تو سنائے جو نئے آپ کے راشترات دیکھ شائع ہیں وہ ہنی بریج بھی بنا دیتے ہیں ایسی رئیس جادہ پن اور ایسا منمانہ پن ہمارے دیس میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا آپ نریندر موڈی کی بات کریں آپ راہل کانڈی کی بات کریں آپ کسی کی بھی بات کر لیں لیکن آپ کے یہاں سے سمند بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور سب سے پہلے کشمیر کا سی بھوپہ دیا دیا رہا ہے تو جنتہ کو آپ کشمیر کے نام پر کب تک برامت کریں گے ایکونومی بہت قراب ہے ایکونومی کی چتہ کی یہ جاتے جاتے امران ایکونومی کے بارے میں کتنی ساری باتیں بتا کر گئے ہیں امران بہت اچھی اچھی باتیں بول کر گئے ہیں آپ کو بھارت سے سیکھ لینے کی ضرور ساٹھ اسلام کے ابماننا کے معاملے درد کرتیے گئے اسلام کے ابماننا کے معاملے درم کے ابماننا کے اور سجا کیا سجا کیا ہے آپ کے یہاں پر چیدے عمر کہہ دیا فانسی بھئی اتنے لوگوں کو آپ درم کے نام پر سولی پر چڑھا دیں گے گجہ بھارے ابی بھیکتی کی کوئی آجادی نہیں دھرم کی کوئی آجادی نہیں اور آپ نے بڑا ہی آسان طریقہ بنا رکھا ہے کسی کو بھی اسلام کی اماننا کے نام پر اندر کر دو اور اس کے بات سولی پر چڑھا دو بھئی یہ کہاں گھنیا ہے یہ جاتی نہیں یہ آپ کو نظم نہیں آئے گی میں اس گھروں پر کس طرح اچھا چھتے ہیں آپ کو نظم نہیں آئے گا آپ کس طرح سے دوستانہ سمبند بناتے ہیں چین سے کبھی بولیے نا دنیا میں بینصافی ہوئی ہے آپ مسلم ہت کی بات کرتے ہیں مسلم دیسوں میں تمام مسلم اقتا کی بات کرتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں کی ہت کی بات کرنی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہت کی بات کیجئے اس میں